جناب کوسر مہدین صاحب رکنِ اسمبلی کاروان بھائیسہ کے منلس اتحاد المسلمین کے سینئر منلسی قائد وہ سابقہ چیئرمن بلدیا بھائیسہ جناب جابر احمد صاحب ناندیڑ کے میرے تمام منلسی رفعہ موزز حاضرین اکرام مزرگانِ ملت میرے نوجوان ساتھیوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں عزیزانِ ملت یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ تاریخی انتخابی جلسہ نانیڑ شہر میں ملی ستحاد المسلمین کا مناخت کیا جارہا ہے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے کو آپ کی اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں موجود گی نہ صرف اس جلسے کو کامیاب بھی کرتی ہے بلکہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں سروں کا سمندر موجود رہنا وہ اس بات کا پیغام بھی دیتی ہے اور ہمارے ہنسلے بھی بلند کرتی ہے اور پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ الحمدللہ ناندیر میں آج دوبارہ ایک اتحاد مضبوط ہو چکا ہے پیغام یہ بھی ملتا ہے مخالفین ملیس اتحاد المسلمین کو کہ تم نے تو سادش کی مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے تدبیر کی اور اللہ ہمیشہ اپنی تدبیر کے ذریعے ان ظالموں کی سادشوں کو ناکام کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو ابھی آپ نے محترم امتیاز زلیل صاحب کی تخریر کو سنا میں آپ کے درمیان میں یہاں پر کھڑے ہو کر صرف چند منٹ میں یا تھوڑی گیر میں اپنی بات کو ختم کرنوں گا کہ امتیاز زلیل بحیثیت رکنے پارلیمان اور رنگ آباد منتخب ہوئے الیکشن سے پہلے امتیاز زلیل صاحب اورنگ آباد کے اٹھاویس عراقی نے بلدیا کے ساتھ حیدر آباد آ کر دارالسلام میں مجھ سے ملاقات کی اور تمام کے تمام نے مجھ سے ایک ہی سانس میں کہا کہ ہم کو اورنگ آباد کی سیٹ پر لڑنا ہے اور وہاں سے ہم کو ہمارا امپی بنانا ہے میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ خواب دیکھو اور اس خواب کو پورا کرو انہوں نے کہا کہ ہمارا خواب یہی ہے کہ مورنگ آباد سے مندلس کے امپی کو منتخب کروائیں گے میں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے صرف پچیس دن ہے مگر تمام نے کہا کہ ہم دن اور رات ایک کر دیں گے آپ محنت کی حد تک فکر مت کریے میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان اور مہاراشترا میں موڈی کی ایک ہوا چل رہی ہے بی جے پی کی ایک لہر ہے آر ایس ایس زمین پر کام کر رہی ہے ان کی کامیابی کے لیے تو سب نے کہا کہ توفان اور لہر کدھر بھی ہوگی مگر ہم اورنگ آباد میں مجلس کی ہوا کو کھڑا کریں گے اور انہوں نے محنت کی دستجو کی اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ اللہ نے امتیاز جلیل کو کامیاب کیا میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں گزارش کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ مجھد دوبارہ ہو جائیں گے اور اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو جس طرح اورنگ آباد کی ایک عظیم کامیابی سے ہم کو اللہ نے نمازہ ناندیر کی دونوں اسمبلی سیٹ پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ متحد رہے اورنگ آباد میں منلس کو کامیابی کیوں ملی اس لیے ملی کہ اورنگ آباد میں اورنگ آباد کی عوام نے کانگریس کا خاتمہ کیا اور کانگریس سے چھٹکارہ حاصل کیا تو جہاں پر ہم نے کانگریس سے چھٹکارہ حاصل کیا وہی سے ہماری کامیابی کی پہلی سیڈی تھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آج بھی اگر ناندیر میں کسی کے دل اور دماغ میں یہ بات ہے کہ کانگریس ہمارے ساتھ ہے کانگریس ہمارے برے وقت کی ساتھی ہے میری آپ سے دون گزارش ہے کہ اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں آج پورے ملک میں کانگریس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا اب کانگریس پارٹی میں دوبارہ وہ طاقت وہ دم نہیں پیدا ہو سکتا آپ اندازہ لگائیے کہ پارلیمان کا الیکشن ہوا دو ہزار چودہ میں اگر موڈی وزیر آزم بنا تو یہی کانگریسیوں کی غلطیوں کی وجہ سے بنا دو ہزار انیس میں اگر دوبارہ بھارت کی عوام نے موڈی کو وزیر آزم بنایا تو یہی کانگریس کی ناہلی کی وجہ سے دوبارہ بی جے پی کو اختدار ملا میری عزیز دوستوں اور بزرگوں کانگریس پارٹی کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ دلی کے تخت پر کون وزارت عزمہ کے حدے پر فائز ہو کانگریس کے کسی بھی خائد کا کسی بھی لیڈر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ نقصان صرف ہمارا ہوتا ہے ہم پیسے جاتے ہیں ہماری آواز ختم ہو جاتی ہے ہمارے نمائندے کامیاب نہیں ہوتے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ہندوستان کی لوگ سوا میں کتنے مسلم اقلیت کے عراقین پارلیمان جیت کراتے ہیں اگر ہم نے ہماری جمہوریت کو شراکتداری جمہوریت کہا تو ہندوستان کے لوگ سوا میں صرف تیویس مسلم اقلیت کے امپی جیت کراتے ہیں بتائیے سارے سترہ کور کی آبادی اور آبادی کے تناسب سے کم سے کم ہمارے پچاس پچپن جیت کر آنا چاہیے تھا مگر تیویس جیت کر آتے ہیں اگر آج کے اس جلسے میں ہمارے دشمن کوئی کانگریسی بیٹھ کر سن رہے میری بات کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کے دل سے کانگریس کی محبت کو نکال دے اور منلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کر دے کیونکہ صددین اویسی کی تخریر دلوں کو مون نہیں سکتی یہ تو دلوں کو موننے کا کام اللہ ہی کر سکتا ہے میں صرف اللہ نے مجھے جو کچھ بھی قابلیت دی میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پر رکھ کر چلا جاؤں گا میرا مقصد ایکی ہے کہ آپ ایک سونچ اور فکر لے کر یہاں سے اٹھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آ کر کانگریس کا کوئی ڈاکو یہ کہے گا کہ آج بھی اندوستائن میں سکلر ازم کے لیے ہم کو خربانی دینا ہے آپ ان تمام ڈاکووں سے پوچھو کہ جب لوگ سواک الیکشن ہو گئے تو دلی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام سی ایس ڈی ایس ہے اخبار ہندو نے اس کی ریپورٹ کو شائع کیا اس ریپورٹ میں یہ بازابتہ سروے کیا گیا تھا اسٹڈی ہوئی کہ اندوستائن کے پانچ سو چالیس لوگ سبا کی سیٹوں پر کہاں کہاں کس مذہب کے کس ذات کے لوگوں نے بی جے پی کانگریس کو اٹھ دیا تو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ دو ہزار چودہ میں سائنٹیس فیصد ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے موڈی کو اٹھ دیا دو ہزار انیس میں وہ سائنٹیس سے بڑھ کر چموالیس فیصد ہو گیا اب آپ اندازہ لگائیے کہ کون کس کے اٹھ بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دو ہزار چودہ میں چھ فیصد مسلمانوں نے موڈی کو اٹھ دیا اور دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں وہی چھ فیصد لوگوں نے موڈی کو اٹھ دیا جب یہ اخبار میں ریپورٹ چھپی تو کسی میڈیا کے دوستوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اویسی یہ ریپورٹ چھپی یہ مسلمانوں کا چھ پرسنٹ موڈی کو اٹھ دیے بول رہے اور انیس میں بھی چھ پرسنٹ ہے تو میں نے کہا دیکھ لو اس ریپورٹ میں تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ سائنٹیز فیصد ہندو بھائی اور بہنوں نے چودہ میں موڈی کو اٹھ دیا پان سال میں وہ چموالیس فیصد ہو گیا اور مسلمانوں کا چھ فیصد چودہ میں تھا انیس میں بھی چھ فیصد ہے تو بتاؤ کس نے زیادہ اٹھ دیا موڈی کو تو چل گیا وہ جرنلسٹ کیونکہ وہ سمجھ گیا میرا نشانہ کس پر تھا اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کے مسلمان بھی چھ پرسنٹ دیے تو میں نے کہا جو چھ کا نمبر ہے وہ کرکٹ میٹ میں چھکا بولتے ہو اس کو تو چھ جو ہوتا ہے وہ چھکا ہوتا ہے ملد دیے ہوں گے ہم کو کیا کرنا ہے مگر یہ بتاؤ کہ چھ کا چھ کیوں ہے سنتیس کا چوالیس کیوں ہو گیا اس کا کوئی جواب کانگریسی نہیں دے گا آپ کو پوچھو ان لوگوں سے اگر آج بی جے پی کو اوٹ ملے ہیں تو پورا کانگریس کا اوٹ ڈینک بی جے پی کے پاس چلا گیا اور اسی وجہ سے مہراشترہ میں سوائے ایک سیٹ کے کہیں پر بھی کانگریس کو پارلیمنٹ کے لیکشن میں کامیابی نہیں ملی میرے عزیز دوستو اور مزرگو پورے پارلیمنٹ کے لیکشن میں کانگریس کو گیارہ کار اوٹ ملے پورے ملک میں اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس گیارہ کار میں سات کار صرف مسلم اقلیت کے اوٹ تھے آپ نے جھولی بر بر کر کانگریس کو اوٹ دیا مگر کانگریس بی جے پی کو نہیں روک سکتی میں یہ بات بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں برسوں سے کہہ رہا ہوں جب سے ناندیر آ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کسی حد تک آپ نے اس کو خبول کیا کسی حد تک آپ نے اس کو مانا نہیں بعض نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ اپنی پاٹی کے فروغ کے لیے بات کہہ رہے یقیناً میں بھی اپنی پاٹی کی مضبوطی چاہتا ہوں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ بی جے پی کا اوٹ بڑھ رہا ہے آپ کا اوٹ کانگریس کو پڑھتا ہے تب بھی کانگریس بی جے پی کو اوٹ روک نہیں پاتی اور انگاباد میں کیا ہوا اور انگاباد میں تمام اور انگاباد کی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے کانگریس کو اور انڈی اے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور انگاباد کی عوام متحدہ طور پر اپنا ایک ایک اوٹ امتیاز جلیل کو دیا بہت کوشش کی کانگریس نے بہت کوشش کی بی جے پی شف سینہ نے مگر اور انگاباد کی عوام نے تیہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے اور عبد الرحمن انطولے آخری ایم پی دو ہزار چار میں جیتے تھے دو ہزار نو میں دو ہزار چودہ میں کوئی امپی نہیں جیتا تو انگاباد کی عوام نے کانگریس سے چھٹکارہ حاصل کیا جب کانگریس سے چھٹکارہ حاصل ملا تو امتیاز جلیل کو کامیابی ملی اگر ناندیر میں آپ کانگریس کو چھوڑیں گے تو یقین جانیے جس دن آپ کانگریس کو چھوڑ دیں گے ایک باری اکثریت سے فیروز لالا اور سابر چاوز جیت کرائیں گے انشاءاللہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے ایک تاریخی موقع خدرت آپ کو دے رہی ہے کہ تو مورنگ آباد سے فیروز لالا کو اور سابر چاوز کو کامیاب کر لو یاد رکھو خدرت ماحول کو پیدا کر سکتی ہے خدرت دماغ دی سوچنے کے لیے اگر ہم اس ماحول کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم کسی پر شکایت نہیں کر سکیں گے میری آج شدبن گزارش ہے کہ یہ جو تاریخی موقع ہم کو ملا ہے یہاں سے ہمارے میلیس کو کامیاب کرنے کا میرے بھائی امتیاز جلید ایم پی بن کر جب پارلیمنٹ کو گئے تو بی جے پی کے کئی ایم پی مجھے ملے اور مل کے بولے وہ اسی صاحب ہم تو تین سو جیت کر آئے تو میں نے کہا تم میری وجہ سے جیت کرنی آئے یہ کانگریسیوں کی ناہیلی کے وجہ سے جیت کر آئے تو کہا بلکل صحیح ہے جب تک یہ پرنس رہے گا ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اس بی جے پی کے ایم پی نے مجھ سے کہا کہ ایک بات کا بنا ذرا تکلیف ہے اور مکھی کھائے جیسا محسود ہو ہوتا ہم کو میں نے کہا مجھے معلوم تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے اور وہ جو مسکراتا ہوا چہرہ امتیاز زلی لارہ ہے نا اس کی وجہ سے تم کو بڑی تکلیف ہو رہی تو مر کر دیکھا مر کر دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ نہیں جیتنا تھا آپ دیکھو تاثب کتنا ہیں ایک میں ایم پی دو ہوئے تو تین سو جیتنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں جیتنا تھا اور ہمارا معاملہ کیا ہے کانگریس پارٹی قتم ہونے جا رہی ہے ان کا خیمہ ویغان ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ان کا دفتر کھندر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے ارے نئیم یا ہم کو کون دیکھیں گا ان کی بات تو صحیح ہے انہوں صحیح بولتے مگر ہمارا کو کیا کرنا ہے زندہ رہنا ہے کیا کریں گے گالی دیکھے بولیں گے انہیں فلاں کا فلاں ہے مگر کیا کریں گے یاد رکھو زندہ رکھنا زندہ رہنا یہ اللہ کا کام ہے یہ کانگریس کا یا کوئی اویسی کا کام نہیں ہے اگر ہم وطن عزیز میں ستر سال سے زندہ ہیں شہادت بابری مسجد دیکھی ملیانہ کا فساد دیکھا نلی کا خطل عام دیکھا گجرات کی سرزمین پر انسانیت کو ختم ہوتے دیکھا ممبئی کا فساد دیکھا کیا کیا نہیں دیکھا کون آ کر مدد کیا بتاؤ یہ سب اللہ کی ذات تھی اور تمہارا ایمانی طاقت تھی تمہارا اعتماد تھا کہ تم نے ہر مشکل وقت کو ہر تکالیف کو سینے کے باوجود بھی جو ہماری فطرت میں جو چیز ہے کہ مٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر سیاسی طور پر آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ناندیر کو اب کانگریس کی ضرورت نہیں رہی اب ناندیر کو ان کے سچے نمائندوں کی ضرورت ہے فیروز لالہ کے روپ میں موجود ہے سابر چاہوش کے روپ میں آپ کے سامنے ہے ارے بتاؤ کانگریسیو تم اتنے بڑے ڈاکو کہ تم مسلم عراقی نے بل دیا کو تمہارے سابقہ چیف فنسٹر اور شکست کوردہ امیدوار پارلیمنٹ کے اس کے گھر پہ بلا کے تم لیٹر لکھاتے ہیں ان لوگوں سے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے سیٹ کی کسی اور کو دے دو کیونکہ ہم کو ہمارے ہندو بھائی بین کا ہوت نہیں ملتا جھوٹ بول رہے ہیں شکرہ تم تم جھوٹے ہو تمہاری پوری سیاست جھوٹ سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ تعالی تمہاری جھوٹ تمہارا خاتمہ کرے گی اب دیکھنا تم کیوں نہیں دیتے ہمارے ہندو بھائی اوٹ کسود دینویسی کو نہیں دیتے ہدر آباد میں دیتے برابر دنکے کی چھوٹ پر دیتے کہ ہرنگ آباد میں ہندو بھائی اور بہنوں نے امتیاز جلیل کو اوٹ نہیں دیا کیوں دیا کہا کہ امتیاز جلیل سے آ کر میں خود سنائے گفتگو ہندو بھائی بہن نے آکر کہا کہ مسٹر امتیاز جلیل آپ کو اس لیے اوٹ دے رہے کہ ہم شیو سینہ کے اس ایم پی سے تنگ آ چکے ہیں وہ صرف ہندو مسلم کی بات کرتا ہے ہم آپ کو اوٹ دے رہے ہیں سکھوں نے اوٹ دیا ایک بڑے سکھ خاندان کے گھر پر میں امتیاز جلیل گئے گھر میں بٹھا کر گلپوشی کر کے میڈیا کے سامنے دلی سے کوئی میڈیا کی ٹیم آئی تھی ان کے سامنے کہا کہ مندلس کا جلسہ ہو رہا ہے ہم زمین دیئے جلسے کے لیے اور ہم سب کے سامنے بول رہے کہ ہم امتیاز جلیل کو اوٹ دیں گے اوٹ ملتا کیوں نہیں ملتا مگر کانگریس ہم کو ہمارا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے کانگریس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ تم ہماری غلامی کرنا تم جیسا ہم بولے بیٹھنا جیسا بولے کھرے ہو جانا تم سوچنا نہیں ہم جو آرڈر پاس کرے تم اس پر عمل کرنا میرے بھائی ہم انسان ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اگر غلامی کا توق دالنا ہے تم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا توق دال کر پھر ہو دنیا میں اور تمہارے سامنے ایک دیوانہ کھڑا ہے جو آخا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں جو کانگریس میں ہمارے بھائی بیٹھے رہے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں چھوڑ کے آ جاؤ کانگریس کو میں تم کو سینے سے لگانے تجار ہوں تم کو جو مقام نہیں ملا ہم وہ مقام تم کو دیں گے انشاءاللہ او تعالیٰ چھوڑ اشوک راو کو اور ساتھ دو سو ادی نو ایسی کا ہو سکتا ہے کہ اشوک راو سابقہ چیف فنسٹر ہے اشوک راو کے پاس بہت کچھ ہوگا میرے پاس شاید اتنا نہیں ہوگا مگر میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں جو شوک راو کے پاس کبھی تھا نہ ہے نہ رہے گا میرے پاس ایک دھرکتا واہ دل ہے جو مظلوموں کے لئے تلکتا ہے میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا میرے بھائی میرے بھائی یہ بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کو بٹھا کر جبرن قتل لکھاتے کیا بات ہے کیا اس طرح کوئی سیاسی پارٹی چلتی ہے کیوں خط نہیں لکھے کہ راہول گاندی کو ایم ایٹی نہیں لڑنا چاہیے تھا اور راہول گاندی کہاں سے جیتے سنو کانگریس کے ڈاکوو اگر میری آواز بھوکر تک نہیں پہنچ رہی ہے تو نوجوانوں ذرا ریکارڈنگ کرو اور بھوکر کے تمام فیس بک جس کو میں فساد بک بول دو اس میں پھیلاؤ اگر ہم یہ بات بول دے جو کانگریس کہہ رہی ہے کہ مسلمان کو دیئے تو ہندو اوٹ نہیں دیتا بولے نہیں بولے بولو آپ بولے نہیں بولے ترہا ہاتھ اٹھا دو کم سے کم شکرہ دیکھو ہاتھ اٹھ گئے تمہارے اقلاف داکھو دیکھو یہ ہاتھ اٹھ گئے اب تمہاری سیاسی خاتمہ ضروری ہے انشاءاللہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان اوٹ نہیں ہندو بھائی اوٹ نہیں دیتے اگر مسلمان ہے تو کیا ہم تمہارے غلام ہیں راہول گانڈی کیسے کامیاب ہوئے وائناڈ سے راہول گانڈی کیسے جیتے بتاؤ تم کو راہول گانڈی امیتھی کیوں ہارے اشکرہ کیونکہ امیتھی میں چالیس فیصد مسلم اقالیت نہیں تھے وائناڈ میں چالیس فیصد مسلم اقالیت تھے ہم تمہارے لیڈر کو اوٹ ڈال کے جتا سکتے اور تم ہم کو تمہارے اوٹ نہیں دال سکتے یہ کونسی سیاست ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ سینٹیس فیصد سے اوٹ بی جے پی کو فارٹی فور پرسنٹ ہو گیا یعنی اشک راہ نے خود بی جے پی کو اوٹ دیا اور ہم سے کہہ رہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کھائے ہو گئے تو اوٹ نہیں ملتا تو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی مسلم اقالیت کے ایک لیڈرشپ نہ پیدا ہو جائے ان کو صرف رکنے بلدیا بنا کے رکھو ان کو کبھی امیلے بننے مت دو ان کو کبھی امپی بننے مت دو ان کو کبھی اونچے مقامات پر جانے مت دو میرے بھائی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں خواب دیکھو اور وہ خواب یہ ہونا چاہیے کہ اگر تیبل ہوگا دو کرسی ہوگی اگر ایک کرسی پہ کانگریس کا لیڈر بیٹھے گا تو اس کانگریس کے لیڈر کے سامنے سابر چاوش پیر پہ پیر دال کر کہے گا بیٹھ کر اس کی ہاتھ میں آگ دال کر کہے گا اگر ناندیر میں ترخیاتی کام نہیں ہوں گے تمام بسٹیوں میں تو تیر کو چیر کے رکھ دوں گا چیر کے رکھنے کا مطلب جسمانی نہیں سیاسی طور پر سیاسی طور پر تیر کو چیر کے رکھ دوں گا میں تو پھر کالیکھ نکال دیں گے اشوکراؤ کے دوست جنرلیز بولنگا چیر رٹے بولنگا سیاسی طور پر چیر پھار کریں گے اب انشاءاللہ یہ بولا میں وہ تو تم کیے سکھوں کے ساتھ وہ تو تم کیے مومبائی میں وہ تو تمہارا کام ہے میں اس کام اس حد تک نہیں گر سکتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے اور پھر سید مہین مجھے بتا رہے تھے کہ سبتار صاحب یہ بولے ہیں سبتار صاحب کو لاس مومن تک کھر جہاں دیتے 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 ابھی آرہ کل آرہ ابھی آرہ را آرہ 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 آخر مولے نہیں آرہ سبتار بھائی آجاؤ تمہارا چھوٹا بھائی کلائے آجاؤ تمہارا تم کو عزت اللہ دینے والا ہے زلط اللہ ان کو دے گا انشاءاللہ ہوتا دیکھو عبدال سبتار وہ سبتار ہے اور وہ عبدال سبتار پر کرم کرے گا تم آجا ہم تم تک ساتھ تھے دھوکہ دینا ان کی فتوت میں ان کانگریسیوں میں ہمیشہ پیٹ پر خنجر مارنا ان کی عادت بن چکی میرے بھائی آہ ایک ایک ان کی عادت بن چکی ہے سب کو دھوکہ دیتے مقصد کیا ہے میں کھل کے بھوگا ہوں آج یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے امتیاز جلیل جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھنا ایسا امتیاز جلیل کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں کانگریس والے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوان ایک جوان خوبصورت ادمی کو دیکھنا ہے میں نے پوچھا کہ میرے کو ایسا نہیں دیکھتے کیوں بولے نہیں نہیں ان کو نئے ہے نا انہوں جید کیا ہے نا میلا نئے پرانے کا سوال نہیں بہت منجاوا ہے امتیاز میرے بھائی امتیاز جلیل ایم پی بننے کے بعد پارلیمنٹ کے سیشن میں ہر مسئلے پر تخریر کیے اتنی تخاریر کیے کہ وہ تیس سال کا شو سینہ کا امپی اور انگاباد کا اپنے تیس سال میں جتنی تخاریر کیا ہوگا اس کے پچاس فیصد تخاریر امتیاز جلیل ایک ہی سیشن میں پورے کر لیے کیا کیا امتیاز جلیل نے اور انگاباد سے فلائٹ نہیں تھی ڈلی کو منسٹر کے پاس گئے مجھ سے پوچھا ست بھائی جاؤ ملہ بالکل جاؤ بی جی پی سے اختلاف ہے اور رہے گا مگر کام لینا ہے گئے فلائٹ کا انتظام کرائے ڈلی سے انڈیگو کی فلائٹ اور انگاباد پھر کار ست بھائی اور انگاباد سے ہیدراباد بلکل پہلے کرو اب انڈیگو سے فلائٹ ہیدراباد کو فلائٹ شروع کرا دیئے کئی کام جو نہیں ہو رہے تھے ایم ایل ای تھے بعض کام نہیں ہوئے تو امتیاز جلیل میرے سامنے فور اٹھا کر ایک بڑے افسر سے کہے کہ کیا صحیب کام ہوتا نہیں ہوتا تو دس منٹ کے اندر وہ صاحب گاڑی میں آکے بولے سر یہ سنکشن آرڈر ابھی قرار ہوں کام میرے بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں ہم کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے اب بھول جاؤ بھول جاؤ خدا کے لیے سیکلرزم سیکلرزم یہ ملک میں سیکلرزم اپنے بسترے مرک پر ہے اسپتال کے ونٹی لیٹر پر سیکلرزم ہے اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ یہ ذمہ داری کانگریس پاٹی کی ہے یہ ذمہ داری دوسرے سیکلرزم پاٹیوں کی ہے ستر سال ہم نے بڑا ہا خدا کیا فسادات میں اپنے بچوں کی خربانی کو دیکھا اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھا عبادتگاہ کی شہادت کو دیکھا بے عزتی کو برداشت کیا نائنصافی کو برداشت کیا غربت ہمارا مقدر بنا کر رکھ دیئے اس کی وجہ یہ ایک ہی ہے کہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں نہیں ہے اور اگر کوئی بولے گا اس کی مثال دو ایسی اس کی مثال تمہارے سام میں رکھ رہا ہوں یا خوب میمن کو فاسی ملی کون اس کے خلاف آواز اٹھایا تھا من لس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی میں نے کیا کہا تھا کہ یا خوب میمن کو تم بچا سکتے تھے کیسے بچا سکتے تھے کیونکہ حکومت ہند کے پاس کانسٹیوشن میں اختیارات ہیں کہ جب کسی کو سپریم کورٹ فاسی کی سزا دیتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس پور ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کو لائف کر سکتے مگر یا خوب سے نہیں ہوا رجونا سے ہوا وہ رجونا جس نے پنجاب کے سٹنگ کیف منسٹر کا مادر کیا بام بلاس کے ذریعے میں سکھوں کو سلام کرتا ہوں تم نے ہم کو بتا دیا تم نے ہم کو آئینہ دکھا دیا کہ جس کے پاس سیاسی طاقت ہے اسی کی بات سنی جاتی اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارے چالیس پچاس ایمپی ہوتے ہم سب کو بچا سکتے تھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لئے ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے میرے بھائی اوٹ ڈال کر کامیاب کرنا ہے یقیناً ناندیر میں بلدی الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے مجھے بھی اس پر تکلیف ہے مگر آج حلم دلالہ وہ حالات اب نہیں ہے ناندیر میں آپ خود دیکھو کہ سید مہین کی واپسی ہمارے پاس ہے سید مہین تو شروع سے منلسی ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتا ہے سابر چاوش منلس میں آگئے لالا بھی آگئے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لالا کو اور چاوش کو دونوں کو کامیاب کریں مہاراشتہ کی ویدان سوا میں ان دونوں کو بھی جانا ہے میرے بھائی یہ جب مہاراشتہ کی ویدان سوا میں انشاءاللہ جائیں گے تو ناندیر کی ہر ترقی کے کام کے لئے آواز اٹھائیں گے اب کانگریس کا اختدار آنا تو بہت دور ہو چکا ہے اگر موڈیس اور بی جے پی کے برتے ہوئے خدموں کو روکنا ہے ان کے ناپاک عزائم میں ان کو شکست دینا ہے تو میں آپ شپیل کرنے آیا ہوں کہ اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو منلس کو اوٹ ڈالو پتن کے نشان پر بٹن دباؤ تب ہی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے میرا دوسرا جلسہ بھی کبھے امجیسا چودہ تاریخ کو اکبر صاحب کی سہت کیلئے دعا فرمائے گا چودہ تاریخ کو میں دوبارہ آوں گا انشاءاللہ پھر جلسہ ہوگا پھر انشاءاللہ اللہ اتالہ دھوادار بیٹنگ ہوگی اب یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے دس ونیٹ ذرا فضلتر شیخ مسٹر موڈی کے بارے میں کچھ آس کریں مسٹر موڈی امریکہ گئے اور وہاں پر ہاوڈی موڈی کوئی ایونٹ وہ اچھا ہے کوئی بات نہیں مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو میڈیا کے لوگوں نے ایسا دکھایا کہ موڈی اب امریکہ سے تاج محل کو لے کر آئیں گے تاج محل کو لائیں گے وہاں سے مگر کچھ بھی نہیں لائے ٹریڈ اگریمنٹ نو اگریمنٹ ٹریڈ کا اگریمنٹ ہی نہیں ہوا اُلٹھا امریکہ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہندوستان پر کشمیر کے پالیسی پر تنقیق کر رہے ہیں کہ نرندر موڈی نے دائی مہینے سے کشمیریوں کو بند کر کے رکھ دیا انٹرنیٹ بند کر کے رکھ دیا اور یہ بھی لکھا کہ کئی لوگ مر گئے دسپیر ہو گئے ان کا پتا نہیں ہے یہ امریکہ کا ٹریپ اچھا کل شیو سینہ کے ادھو دھاکرِ صدر نے اپنی تخریر میں کہا شاہ سے کہا کہ اب شاہ کو چاہیے کہ اندوستان میں ایک سان سیویل کوٹ نافت کیا جائے میں جب وہ تخریر اخبار میں پڑا ٹی وی پہ سنا اس کے بعد ٹی وی پہ ایک اور سین دیکھا میں میں بنا اس کا ذکر نرندر میں کریں گے تو ذکر کیا ہے کہ ایک طرف ادھو ٹاکرے بولتا ہے یونیفرم سیویل کوٹ لاغو کرو ٹھیک ہے ہم ادھو ٹاکرے سے بولیں گے کہ کل سامنا میں آپ ایک آرٹیکل لکھ دو یونیفرم سیویل کوٹ کے معنی کیا ہے آپ کو جو بھی سمجھ میں آیا نہیں آیا لکھ دو آپ کا اخبار ایک کالا کر سکتی آپ ہم ہمارا ملک ہمارے ملک کے وزیر دفاع دفاع راجنات سنگھ فرانس گئے فرانس ہیسائی ملک وہاں پہ جا کے رفائل ائرکرافٹ کو لیے اب وہ خصہ لمبا ہے بعد میں بولیں گے مگر جب لیے تو میں ایک تصویر دیکھا کہ رفائل پلین کے پیوں کے آگے دو نیمبوہ رکھے ہوئے ہیں آئے 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 نیمبوہ رکھے آپ یہ ہندوستان کا کلچر ہے ہمارے ہندو بھائی بڑوں سا رکھتے اس کے اوپر کہ نیمبو رکھے اس کو دماؤ دیئے تو بلائیات نہیں آتے کوئی ہری مرچی رکھتا بلائیات نہیں آتے اب یونیفارم سیویل کوٹ کیسا لیں گے آپ اگر میں نہیں گاڑی لیا یا میں دو پہیے کی موٹر سائیکل لیا یا ویلڈنگ کی دکان کھولا یا پنچر کی دکان کھولا یا میں فروڈ کی دکان ڈالا تو میں کیا کرتا ہوں میں نیمبوہ کو گلاس میں دبا کے شربت بنا کے بولتا ہے پیو آپ نیمبوہ کو دباتے ہم نیمبوہ کا جوس پیچھیں یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے انہوں بولتے ہیں انہوں بان سیویل کوٹ بنا دو اچھا کوئی ایک بی جے پی والا میرے کوئی رات میں فون کیا فون کر کے بہت رہا میرے سے شو سے نا بی جے پی کا تھا تم کیسا بولے نیمبو کے بارے میں میں لگا کیوں تم کیا نیمبو ہے نہیں تم کیوں بولے ہری مرچی کے بارے میں بولے وہ تو میں تو ہری نہیں ہوں میں تو لال ہوں بولے کیوں بہت میں بتا رہا ہوں بھائی دیکھو یہ ہمارا کلچر ہے اس کی پازت کرو بولے نہیں نہیں تم نہیں جانتے اس سے پورے بلا یاد ختم ہو جاتے میں لگا پیارے ایک کام کا بولے کیا کرنا میں لگا ایک دو لاری بارڈر پہ لگ جا کے خالی نیمبو دال دے ہری مرچی دال دے کچھ بھی نہیں ہوتا دال دے حصہ ختم میں بورو کلچر کا حصہ اس کو بچاؤ آپ نیمبو کو دباتے ہم نیمبو کا شربت پیتے آپ ہری مرچی لگاتے ہم خیمے میں ڈالتے ہیں بھلے کے ہم کسی چیز کو ضائع نہیں کرتے پیت میں ڈالتے ہیں آپ کا طریقہ آپ کو مبارک میرا طریقہ میرے کو مبارک نہیں تمہیں اس خیو کرنا بھائی میرے حلقے میں اگر کوئی نیا کام کا ڈیولپمنٹ ہوتا میں ڈالیٹ بستیوں میں جاتا ہوں تمہارے ڈالیٹ بولتے ہیں صاحب ہم ناریل پھوڑنا چاہتے ہیں میرا بلکل پھوڑو ناریل پھوڑتے آر ایک ایک فروٹ کو پھوڑتے اگر بچی لگاتے ہیں میرا بلکل کرو آپ میں اجازت دے رو آپ آپ کا طریقہ ہے کرو آپ میرا طریقہ کچھ اور ہے ہندوستان میں یہ سیکلرزم ہے سیکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانگریز کی غلامی کرنا غلامی کرنا غلامی کرنا سیکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا مذہبی تشخص کو چھوڑ دوں میں اپنی مذہبی شناخ کو فربان کر دوں نہیں ہو سکتا آپ اپنے کلچر پر چلیے مجھے اپنی تیزیب پر فخر ہے آپ اپنے مذہب پر چلیے میں اپنے مذہب پر چلوں گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہو رہا ہے یونی فارم سیویل کورٹ کی بات اب ہو رہی ہے دوسرا آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت نے کہہ دیا کہ ہندوستان میں ماب لینچنگ ہے ہی نہیں وہ تو مغربی ممالک کا ہے موہن بھگوت ناندیر سے پکار کے بورو ناکپورت گواز ضرور پہنچے گی تمہارے چمچے یہاں پر ہیں پہنچائیں گے ڈلی کی سڑکوں پر اندرا گاندی کے خطل کے بعد سکھوں کے گلے میں جلتے ہوئے ٹائر ڈالنے والے کون تھے کون تھے جنہوں نے سکھوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹیں دو ہزار دو میں گجرات کے فسادات میں ایک اکتارہ سال کی بچی جو حاملہ تھی دھائی سال کی بچی اس کے ساتھ خاندان کے بارہ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے تو راستے میں ناتورام گوٹسے کے جانشینوں نے روک کر اس کے خاندان کے گیارہ لوگوں کا خطل کیا بارہ لوگوں نے مل کر اس ہماری بچی کی عزت لوٹی اس کا حمل ساکیت ہو گیا اور اس کی عزت لوٹنے کے بعد اس کے سامنے اس کی دھائی سال کی بچی کا سر پکڑ کر ایک پتر پر سر کو مار کر اس کو شہید کر دیا گیا تو پاس آٹھ دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بچی کو پچاس لاکھ روپیے اور ایک گورمنٹ کی نوکری ملنا بتا مہن بگوات وہ بچی پہ ظلم کرنے والے کون تھے کیا وہ ماب لنچنگ نہیں تھا ماب لنچنگ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف ہمارے ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہوتا ہے اس ملک میں کلچر بن چکا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو مار دینا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ کیس تاریخ کو آپ کو متحد رہنا ہے اور جب میں امتیاز جلیل کتا تائم ہے ایک منٹ بہتے ساٹھ سیکنڈ ہے میں امتیاز جلیل جب اوت لینے گئے پارلیمنٹ میں امتیاز لے لیے بولی حسد بھائی آپ کا کب ہے ابھی دیکھو میرا نام پکارتے ہیں کہ بی جے پی آلے شروع ہو گئے وہ ماتا یہ زندہ بات میں نے کہا خوب پکارو جب اوت لے لیا تو میں نے نعرہ لگا جائے بھیم بی جے پی آلے بولے یہ کیا ہے ملہ آپ یہ سنو جائے میم بولے یہ کیا ہے اس کے بعد میں بولا آپ جواب دینا ان کا میں نے کہا تکبیر تکبیر لالا کو چاہو اس کو کامیاب کرو اپنے آپ کو کامیاب کرو سلام علیکم ورحمت اللہ